اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو یمی فود اینڈ بیوٹی ٹیفز آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوت اینڈ سپائسی پٹیٹو اس کے لئے آپ کو دین سے چار آلو چاہیے ان کو آپ نے اس طرح کٹ کر لینا ہے نہ بہت پتلے ہوں گے اور نہ بہت موٹے درمیانے سے آپ نے اس میں کٹنگ کر لینا ہے اور پھر اس میں ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر تاکہ آلو اپنا کلر چینج نہ کریں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ باقی جو اس میں ویجز ڈالیں گے لیکشملا مرچ پانگو بھی پیاز گاجر یہ آپ نے کٹ کر لینا ہے جولین کٹ کرنا ہے اس کو اس کا کٹ کر کر آپ نے اس سے رکھ دینا ہے اور پھر آلو کو آپ نے نکال کر ٹاول پہ سے اس کا جو پانی ہے اس کو ایبزورب کر لینا ہے بلکل کو ڈرائی کر لینا ہے پین گرم کرنا ہے اس میں آئل ڈالنا ہے اور آلو کو فرائے کر لینا ہے بلکل آپ نے چپس کی طرح کرنا ہے لیکن یہ چپس کی طرح پتلے پتلے نہیں ہوں گے تھوڑے موٹے ہوں گے یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئے اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے دو چمچ میں نے آئل ڈالا ہے اس میں میں گرم مسالہ یعنی زیرہ وغیرہ ڈال رہی ہوں اور پھر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے پھر اس میں میں تھوڑا سا پیاز ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں ٹوماٹر ڈالوں گی اس کو پیس کر اچھے سے اچھا اب یہ ساری چیزیں آل موسٹ تیار ہیں وڈجز کو ہم نے اتنا زیادہ پکانا نہیں ہے اور اچھے سے یہ گریوی تیار کر لینی ہے اور اچھا میں آپ کو انگریڈنس سارے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی دیکھیں آپ نے پیاز کو پنک سا کرنا ہے ہلکا سا پنک کرنا ہے زیادہ بلکل پکانا نہیں ہے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر کا پیسٹ میں نے یہاں پہ دو ٹوماٹر لی ہے تاکہ اچھے سی گریوی تیار ہو جائے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اچھے سی گریوی آپ نے تیار کر لینی ہے اور اس میں سپائسز وغیرہ ایٹ کریں گے اب تھوڑے دیر میں نمک ڈالیں گے دیکھیں اچھے سی گریوی ملکل اچھے سے بھون گیا آپ نے ٹوماٹر پیاز کو بھون گیا اچھے سے تھوڑے دیر میں اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے ہلدی ڈالی ہے چلی پاوڈر ڈالا ہے اور اب یہ میں ڈال رہی ہوں سکہ دنیا یہ ہے تھوڑے سا لیمن جیوس کھٹاس سیاہ سویا سوس اور پھر میں ڈالوں گے چلی سوس ٹوماٹو کیچپ بھی ڈالے گا تاکہ یہ تھوڑے سا ہوت اور سپائسی سے ہونا بڑے مزے کہ یہ میٹھے میٹھے سے تھوڑے تھوڑے ان میں آئے گا سپائسی بھی لگیں گے اور تھوڑے سا میٹھے سے بھی ہوں گے کیونکہ ان میں کیچپ جائے گا اور چینی بھی جائے گی اس لئے یہ بڑے مزے کے ہو جائیں گے اور اس میں وجز بھی ہوں گی تو وجز کو اپنے بلکل پکانا نہیں ہے تھوڑے تھوڑی وہ نا کرچی کرچی سی رہیں گے اچھی رہیں گے اب یہ میں نے اس کو کور کر دیا تاکہ یہ جو بھی مسالہ سے اچھا سا ہو جائے میں یہاں پر شملہ مرچ ڈال رہی ہوں جو میں نے جولین کٹ کی تھی اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں گاجر گاجر ڈالوں گی تھوڑے سی اس کے دیر پکاؤں گی تاکہ تھوڑی سی یہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے نا تاکہ یہ اچھے سے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے باقی پیاز اور بند کو بھی تو جلدی سوفٹ ہو جاتی اس لئے ان کو زیادہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا اس لئے پہلے میں شملہ مرچ اور گاجر ڈال رہی ہوں ایک ساتھ اچھے سے آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کیا آپ لوگ اپنے ویڈیو یہ جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو اور بیل بٹن کو بھی دبا دے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ریسپیز جو میں شیئر کروں آپ کے ساتھ بیوٹی ٹپس شیئر کروں وہ آپ کو اس کا نوٹفیکشن آتا رہے اور آپ لوگ مزے مزے کے کھانے میری طرح اپنے گھر والوں کے لئے بناتے رہیں اور داد وصول کرتے رہیں چلیں جی اب ہم اس کو کور کر دیں گے یہ میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالی ہے کالی میرچ یعنی بلیک پیپر تھوڑی سی میں نے کہا مزے کی بن جائے نا یہ دیکھیں اچھے اس کو مکس کر لینا ہے ابھی تک میں نے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی گھر کے جو عام مثالیں نمک میرچ حلدی وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈالیں ہم نے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سافٹ ہو گئی ہے اب اس میں باقی جو ویجیز ہیں پیاز اچھے پیاز آپ نے گول گول کٹنے ہیں گول گول بڑے پیارے لگیں گے سافٹ ہو کے ان کو جولئر نہیں کٹ کرنا اور پھر آپ نے ڈالنی ہے اس میں بند کو بھی ان کو تھوڑا سا ان کو بھی ذرا سا پکانا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تاکہ ساری طرف اس کے سپائسز ہو جائے اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سافٹ ہو جائے جو ہم نے ڈال لیا ہے ویجیز سارے سپائسز بھی مکس ہو گئے جو میں نے اس میں آلو ڈال دی ہیں آلو مکس کر کے اس میں میں ڈالوں گی کیچپ اور چینی کیچپ آپ نے ڈھیر سارا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اچھا سی کیچپ ڈالنا ہے کہ سارا ریڈ ریڈ ہو جائے اور صحیح کور ہو جائے گریوی تو تھوڑی سی بنی ہوئے لیکن اصل ٹیسز جو اس میں ہے وہ ہے کیچپ اور چینی اس لئے یہ مزے کے بنیں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے مکس ویجیٹیبل تو آپ بناتے ہی ہیں لیکن یہ ہارڈ سپائسی پٹیٹو بنائیں ویجیز کے ساتھ یہ بھی بہت زبدست ہے آپ کے قرد کوئی بھی سبزی پڑی ہے آپ نے ڈال کے بنا لینے ضروری نہیں ہے یہ ساری سبزیاں ہوئی ہے دیکھیں میں ایک چمچ اس میں چینی ڈال رہی ہوں لیکن یہ تھوڑے سے میٹھے سے ہو جائے بڑے مزے کے بنیں گے یہ گاجر بے شک آج کل سیزن میں ہے سردیاں ہیں گاجر سب کے پاس ہوتی ہے اور بند گو بھی اور شملہ مچنے بھی اور اگر آپ کے پاس بلیک باقی بیل پیپرز بھی ہیں ریڈ اور گرین تو وہ بھی آپ ڈالیں بہت زبدست ٹیسٹ رائے گا اب یہ اینڈ پہ میں نے سپرنگ انین تھوڑے سے کی ہیں اوپر سپرنگل ان کو پکانا نہیں ہے یہ بس بالکل لاسٹ میں نا اس کو اینڈ پہ میں نے کور کر کے رکھ دوں گی اور یہ لیجئے آپ کے ہوت اینڈ سپائسی پٹیٹو ہیں ریڈی چیلنج زبدست آگے یہ دیکھیں فائنل لوگ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یمی بھی لگ رہے ہیں میرا تو دل کا رب بھی کھا لوں اچھا یہ میں فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ اب سب لوگ تو بناتے ہی ہوں گے گھر میں میرے ہزبر نے فرمیش کی تھی فروٹ چارٹ کی تو میں نے کہا چل ان کے لئے تھوڑی سی فروٹ چارٹ بنالیں ساتھ میں نے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا یہ میں نے انار سیل کے ڈال دی ہیں اب اس میں میں نے ایپل اور امرود وغیرہ سارے کٹ کر کے ڈال دی ہیں مکس کر دی ہیں یہ سمپل سی فروٹ چارٹ ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ میں نے کہا ساتھ ویسی تھوڑا سا شغل یہ اب میں اس میں بنانا کٹ کر کے ڈال دی ہیں میں اس میں کریم ایڈ کروں گی چینی ایڈ کروں گی چارٹ مسالہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی ذرا سا نمک بھی ایڈ کروں گی بلکل تھوڑا سا ون پنچ آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آپ میں سارے انگریڈینٹس آپ ڈال سکتے ہیں آپ جیسا بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ ویسے ہی میں نے ساتھ میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ میں آج کیا کیا بنا رہی ہوں ہارڈن سپیسی آلو یعنی پٹیٹو بنا رہی ہوں اب یہ میں سور سے ڈرائی فورٹ سپرنکل کر دی ہیں اور ساتھ چارٹ بنا رہی ہوں اور ایک نیکسٹ ریسپی ہے پٹیٹو اوملیٹ جو آپ لوگ گھر میں بنائیں آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اس کو چلیں اس کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک آلو جس کو آپ نے قدو کش کر لینا ہے سپرنگ آنین چاہیے آپ کو ایک پیاز چاہیے اور ایک ٹرماتر چاہیے آلو میں آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا بیسن ڈالنا ہے دڑا مچ ڈالنی ہے اور آپ نے ڈالنا ہے نمک پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا صحیح اچھے سے اس کا بیٹر سا بنا لینا ہے یہ دیکھیں جی نمک جا رہا ہے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب اس کو میں نے فرائن پان میں تھوڑا سا آئل لیا ٹو ٹیبل سپون آئل لے کے پھر آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے یہ دیکھیں ایسے پھر دونوں طرف سے اچھا سا اپنے گولڈن کرسپی سا بنا دینا ہے یہ دیکھیں کتاں زبردست لگ رہے یمی کرسپی اب آپ نے اسی پین میں لینے ٹیماتر پیاز جو آپ نے کاٹے تھے ان کو تھوڑا سا نمک اور مرچ ڈھال کر اپنے ٹیسٹ کے قارڈنگ یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو سوفٹ کر دینا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ جوسی سے ہو جائیں پھر آپ نے ان کو نکال کر سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہ اچھے سے بن جائیں گے اب دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سوفٹ کر کے ذرا نکال لیں گے یہ دیکھیں لڈ رکھ دیں گے تو یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں گے بلکل آپ نے اس کو پکانا نہیں اب باری آتی ہے اسمبلنگ کی آپ نے یہ جو پٹیٹو کا پراتھا تھا یہ وہ ہے ٹھیک ہے اسمبلنگ میں آپ نے دیکھیں یہ کتا زبردست ہے اچھا یہاں پہ میں دو انڈوں کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے اقارڈنگلی کم یہ زیادہ انگریڈنٹ کر سکتے ہیں دو انڈوں کے لئے ایک ٹوماٹر ایک پیاز اور ایک آلوپ اناف ہے اب باری آتی ہے اسمبلنگ کی اب میں نے نیچے وہ جو پراتھا سا پٹیٹو کا بنا ہے وہ رکھ دیا ہے اب آرموس ساری چیزیں کک ہیں انڈے ہم نے بنانے ہیں اوپر میں نے یہ ڈال دیا ہے اور اب دو انڈے میں نے ڈال دی ہیں اب اوپر میں نے تھوچی دڑا مرچ سپرنگل کر دی ہے اور یہ سپرنگ انڈن اب آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے اب یہ جو انڈے ہیں اب یہ پک جائیں گے آپ نے ایک اور دیان کرنا ہے کہ آپ کا فلیم بلکل لو ہو یہ دیکھیں یہ فائنل لک ہے آپ کے پٹیٹو امیلت کی اور دنگ لکھیں گے اور دنگ لکھیں گے